ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے فوسفیٹ راکس یہ نیوز میں یہ تھا فوسفیٹ راکس یہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے یہ ڈسکس کریں گے فوسفیٹ راکس ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا ہم دیکھیں گے اس میں یہ نیوز میں کیوں تھا ریسنٹلی ایک گورنمنٹ آرگنیزیشن جو ایک آرگنیزیشن گورنمنٹ کی جس کا نام ہے نورجی مائننگ جو نوروی کنٹری ہیں اس کی ایک آرگنیزیشن مائننگ آرگنیزیشن یہ گورنمنٹ آرگنیزیشن ہے انہوں نے انہارت کیا ہے ایکسٹینسیو وہاں پہ نکالا ایکسٹینسیو ڈیپوزٹ آف فوسفیٹ راکس ویڈن دا کنٹری کس کنٹری میں ہے نوروی میں ہے نوروی کنٹری ان کا جو مائننگ ڈیپوارٹمنٹ ہے انہوں نے انہارت کیا ہے ایکسٹینسیو ڈیپوزٹ آف فوسفیٹ راکس ان دا ویڈن دا کنٹری اب ہم دیکھیں یہ فوسفیٹ راک یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک نیچرل سورس آف فوسفورس ہوتا ہے فوسفیٹ راک ایلیمنٹ that provides نیوٹرنٹس to plants and their growth and development جو بلانٹ کی growth and development کے لیے فوسفورس ایک میجر نیوٹرنٹ ہے تو یہ سورس ہیں جو فوسفیٹ راک ہیں یہ سورس ہیں فوسفورس کا تو اور یہ پلانٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک مائن نیوٹرنٹ ہے how is phosphate formed تو یہ ہے کیسے بنتا ہے فوسفیٹ جو راک ہیں کیسے بنتا ہے یہ ایک سیڈمنٹری راک ہوتی ہیں سیڈمنٹری راک formed millions of years ago by accumulation of organic matter on the ocean floor یہ ایک سیڈمنٹری یہ بھی آپ کو یاد رکھنا فوسفیٹ راک ایک سیڈمنٹری راک ہیں یہ accumulation of organic matter اس سے بنتا ہے یہ phosphate راک آپ اس کے دیکھیں گے ہم جو ریزروز ہیں اس کے جو ریزروز وہ فاؤنڈ ہیں افریقہ افریقہ نورت امریکہ کزاکستان میڈل اسٹ این جگہ پہ یہ ریزروز فاؤنڈ ہیں آپ کو کبھی ایکزیم میں پوچھا جا سکتا ہیں جو ریزروز ہیں وہ کس جگہ ہیں اگر آپ کو کانٹیننٹس اگر آپ یہ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ کو اپشن جو دیئے گئے ہیں وہ آپ کو الیمینیشن الیمینیٹ کر کے بھی آپ کا جو انسر ہیں وہ صحیح ہو سکتا ہیں ایٹ ڈیزروز جو فاؤنڈ ہیں افریقہ میں نورت امریکہ کزاکستان میڈل اسٹ اینڈ اوشنیا میں نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھیں گے تو ورلڈ لارجسٹ جو ڈیپوزٹ ہیں وہ لوکیٹڈ کہاں پہ مراکو میں مراکو میں جو ایک انٹری ہے مراکو جو فاؤنڈ ہے وہ لوکیٹڈ ہے فاؤسپیٹ لوکیٹڈ ہے جو مراکو ہیں یہ ایک گلوبل لیڈر ہے فاؤسپیٹ ایکسٹریکشن میں اب دیکھیں گے ہم فاؤسپورس انڈیا انڈیا میں کیا سٹیٹس ہیں فاؤسپورس کا وہ اس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے جو فاؤسپیٹ راک ہیں اور میجرلی پڈوسٹ آنلی ٹو سٹیٹس انڈیا جو دو سٹیٹس جو انڈیا کے دوسٹیں ان میں ایک ہے راجستان نیکسٹ جو مدیاپردش میں ایک ہے جو آپ کو یاد رکھنا ایگزام میں آ سکتا ہے ہے کی فاؤسپیٹ جو راکت ہوں وہ کن سٹیٹس میں یہ راجستان اور مدیاپرد Similar sind ہیں تو آپ کو یہ دو سٹیٹس یاد رکھنا ہے فاؤسپیٹ راکھ کے بارے میں فاؤسپیٹ راکھ جو rash ھوسٹ کے راکھاں کچھے لیے ہیں ڈی ای پی این ای ڈی راکھاں ہوتے ہیں کاملی وزر فیٹلائزر ڈی اپی جو ڈائیونیوم فاسپیٹ کہلاتا ہے اور این پی کے نیٹروجن فاسپورس پوٹیشیم جو اس کی فل فارم ہے تو یہ ان کے لیے ایک مین راو میٹریل ہے فاسپ راوک فاسپیٹ کرنلی انڈیا is 90% ڈپیڈنٹ آن ایمپورٹس فار دس راو میٹریل یہ بھی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انڈیا ابھی 90% جو اس کی جو ڈپیڈنس وہ ایمپورٹس پہ ہے نائنٹی پرسنٹ 10% جو ضرورت ہو وہ انٹرنلی منسک ویڈنٹ کنٹری پوری ہو جاتے ہیں جو نائنٹی پرسنٹ ہیں وہ ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے انڈیا کو فار راو میٹریل ایز فار ڈی ای پی این پی کے فٹلائزر اب یہاں پہ دیکھیں گے جو یوزز ہیں اس کی موسٹ آب دا راوک فاسپیٹ مائن اتھروڑ دا ورلڈیز یوزز اس کی موسٹ آب دا راوک فاسپیٹ مائن کی جاتی ہے تو یہ یوزز ہوتی ہیں کہ اس کے لئے فاسپیٹ فٹلائزر کے لئے میں نے بھی کہا فٹلائزر میں اس کا بہت ہی ایمپورٹن رول ہے راو میٹریل ہے اور فٹلائزر وائرلی یوزز بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کی جو یوزز ہے موسٹ ایمپورٹن یوزز ہے تو پروڈوز فاسپیٹ فٹلائزر سکتے ہیں جو پروڈ اس کی آئیم میں نے آپ کو یاد رکھا ہے وہاں نے یہ انارث کیا ہے پہلے سلایڈ میں روکس پہ پہلے اس میں بھی کیا ہے روکس پرائزر میں آپ کے لئے ایک نیوز یہ نیوز میں تھا تو پھر آپ اس میں جو میں نے بتایا نائنٹی پرسنٹ انڈیا کی ایمپورٹ ڈپیڈنٹ ڈان ایمپورٹس ہیں تو یہ جو یہ فاسفیٹ راکس ہیں اس یہ ہولڈ کرتا ہے ترمنڈس پورٹنشن فار ایلیکٹرک کار انڈسٹری ایلیکٹرک کار انڈسٹری کے لیے بھی اس کی جو پورٹنشن ہے وہ ترمنڈس ہیں ایس دیز راکس کین بیٹلائز تو پاور ایلیکٹرک وکلرز جو ایلیکٹرک وکلرز ہیں ان کے لیے جو پاور کا یوز ہو جائے گا ان فاسفیٹ راکس کی وجہ سے تو یہ ایک میجر پورٹنشن ہے ترمنڈس پورٹنشن فار ایلیکٹرک کار انڈسٹری آلسو تھانکیو ویری مچ فار واشنگ دس ویڈیو